ہم پھر آگے جی برسات کے بہانے سے کچھ چٹ پٹا بنانے اور کچھ تڑکے دار آپ کو دکھانے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیز بالز یہ بھی کھانے میں بڑی جبردست ہوتی ہیں سواد اکدم مجدار اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں زائکے کا سفر یم کریز پر ہم نے دو اوبلے ہوئے آلو لے لیے اس کو گریٹ کریں گے موٹی والی سائٹ سے اور اس کو دیکھیں دھیرے دھیرے پیٹن دیکھیں کیسے کرنا ہے تاکہ اس کی لچھے بن کے لکھلیں یہ اس طرح سے نا یہ دیکھیں لچھے جیسے بن رہے ہیں ایسے بننے چاہیے ہیں چلیں جی ہم نے دو میڈیم سائز آلو لیے ان کو بال لیا ہے اور اب ان کو گریٹ کریں گے تو جی اب اس کے اوپر ہم اپنے لیسون جو ہیں ان کی کلیاں گریٹ کر لیں گے ہم نے تین لیسون کی کلیاں لیے ہیں اس کو اپنے آلووں پہ گریٹ کر لیں گے یہ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا فلیور بہت تیز آتا ہے ویسے قائدے سے آپ ایک آلو پہ ایک کلی بھی لے سکتے ہیں بہت کیونکہ آلو کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو ہم ایک ایک ایکسٹرہ لے رہے ہیں گیان سماپ اب جی ہم اس میں ڈالیں گے پیاج یہ ہم نے پیاج جوا ہے بلکل فائنلی چوب کر لیے ہیں یہ ہم نے آدھا پیاج لیا ہے یہ ڈال دیں گے جی پورے ڈال دیں گے جی کیپسکم فائنلی چوب ہاف کیپسکم یہ ڈال دیں گے جی ہری مرچ گرین چیلی چوب یہ ہم نے دو ہری مرچ لی ہیں اب یہ ڈال دیں گے جی اور ہم نے ریڈ کیپسکم بھی لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے یہ بھی ہم نے ہاف کیپسکم لیا ہے پورے ڈال دیں گے جی اب اس میں ڈال لیں گے جی ہم ہاف ٹی سپون سیزنگ پیاج سیزنگ لیکن یہ وہ والی نہیں ڈالنے جی جو ڈرائے ہوتی ہے اور ڈالیں گے جی ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور ڈال دیں گے جی کسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون اب ڈال دیں گے جی نمک سواد انوسار اور اب اس کے اوپر ہم گریٹ کریں گے چیز دو آلووں پر ایک چیز کیو رجی وہ چیز نہیں ہے جس سے چیز بال بنیں گے کہ یہ آپ سوچ رہے ہو وہ الگ لگے گا مال پورا جائے گا تب ہی تو سواد پورا ہے گا یہ کو ایکٹر ہے جی ایکٹر ابھی آنا باقی ہے آپ کوش ہو رہے ہوگا اتنے سی ہو گیا اس کو گریٹ کریں گے کیلریز کی چنٹہ نہیں کرنی ہم نے بلکل وہ پوری ملیں گی گیرنٹی ہے جی اب ڈالیں گے جی اس کا مین انگریڈینٹ یہ ہے جی ڈائزڈ چیز موچریلا یہ ڈال دیں گے اس میں یہ ہاف اکپ اب آئے کا مزا اس کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کپ آلو میں اسی گرام چیز جاتا ہے تو یہ ہم نے ہا پہ دو کپ آلو لیے ہیں تو یہ ایک سو ساٹھ گرام گیا جی جو ہمارا ہاف کپ ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سو گرام ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا ساتھ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی بھولوکے تو نہیں لکھ کے رکھ لو اور یہ اگدم جی ٹھنڈا ٹھنڈا ڈالنا ہوتا ہے بالکل فریزر سے نکال کے ڈالنا ہوتا ہے اس کو تھو نہیں کرنا ہوتا تو اب مکس کر لیتے ہیں تو آجی بھولوکے اس میں کتنے سارے رنگ ہیں جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں جتنے رنگ اتنا پروٹین ہے یہ دیکھو کتنے سارے کلر آگا ہے اس میں سواد بھی آئے گا ابھی دلی دور ہے اس کو جی اچھے سے ایک دم مکس کر لینا ہے پہلے یہ ہمارا بیٹر بلکل تیار ہو گیا ہے پہلے بنا لیتے ہیں اس کی باللس اب یہ دیکھیں اس میں بائنڈنگ آگئی ہے بڑی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بلکل بڑیا بائنڈنگ آگئی ہے پر یہ ہاتھوں میں بہت چپکتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلہ کر لیں گے نارمل پلین پانی سے اس کو الکالکا گیلہ کریں گے اور چیز بالز بنائیں گے آئیے یہ دیکھیں جی چیز بالز کا سائز آپ اپنے حساب سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کو کم فٹیبل ہو تو اس طرح سے ہم سارے بیٹر کی چیز بالز تیار کر لیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری گولی بنائیں کسی بھی شیپ میں بن سکتی ہیں سواد کم نہیں ہوگا جی گرنٹی پوری ہے اس کو جی زیادہ بڑا نہیں بنانا ہم نے کیونکہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ پورا بڑیا سے پک جانا چاہیے دیکھیں ہم نے ساری بالز رہے ان کو تیار کر لیا ہے جی اب ہم تیار کر لیں گے اپنی سلری اس کے لئے ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ڈالیں گے ڈو تھرڈ کپ آف آل پرپس پلار میدہ سیم کونٹیٹی میں لے لیں گے کون سٹارچ آرہ روٹ اور ڈالیں گے جی اس میں ایک چمچ نمک اس کو جی مکس کر لیں گے اب اس میں پانی ڈال کے اس کی سلری بنانی ہے ہم نے یہ تو آپ نے کئی بار ہمارا ساتھ کیا ہے وہ آپ پرو ہو گئے اب اس میں پانی پانی رے ہرے پانی رے سلری بلکل تیار ہے اس کے لئے اب ہم کو ایک چیز کی اور ضرورت پڑے گی وہ ہے جی بریڈ کرمز چیز بالز تیار ہیں سلری تیار ہے اور بریڈ کرمز بلکل تیار ہیں تو اب ان کو کوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بالز کو سلری میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ان کو اپنے بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اس کے اندر ہی ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوٹ ہو جائے اور دھیرے دھیرے ساری بالز کو اسی طرح سے تیار کر لیجے اس کو نکالنے سے پہلے بالز کو دیکھے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے کر کے پریس کریں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو کوٹنگ بڑھی ہو جائے گے اور جتنا بھی ایکسٹرا بریڈ کرم ہے وہ نکل جائے گا اور جب فرائے کریں گے تو ہمارا تیل بھی گندہ نہیں ہوگا یہ دیکھے جی اس طرح سے یہ کرنا بہت ہی ضروری ہے تو پھر اب بعد میں کہیں گے کہ پتہ نہیں لگا کہ ہم نے چیز بالز کھائی تھی یا بریڈ کرم بالز کھائی تھی یہ دیکھیں جی یہ بلکل اس طرح کی بالز سے لگیں گے جب پوری کوٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے لگیں گے آئیے جی باقی ساری بالز کو بھی تیار کر لیتے ہیں ڈیلیشیس چیز بالز ان میکن اس پروسس کو یہی نام دیں گے ہمارے چیز بالز سب بلکل تیار ہیں اب ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے ریسٹ کرنے کے لیے جب تک ہماری چیز بالز ریسٹ کر رہی ہیں آئیے ہم کڑائی لے لیتے ہیں اور اس میں تیل ڈال کے اس کو گرم کر لیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو آئیے اب اس میں چیز بالز ڈالتے ہیں ایک ایک کر کے فلیم ہم نے ہائی رکھی ہے اس کے لیے اسے پکنے میں قریب ڈیڑ سے دو منٹ لگیں گے اس میں ہم نے آٹھ بالز ڈال دی ہیں یہ بہت ہی جلدی گولڈن ڈراؤن ہو جائیں گی اس میں سے آواز آنے شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو جلدی سے نکال لیں گے جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ فٹنے کے لیے بلکل تیار ہیں جب اس میں سے ایسی آواز آنے لگ جائے تو دس سے بارہ سیکنڈ میں اس کو نکال لیں گے آئیے جی یہ گولڈن ڈراؤن ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہلک ہلکی جو سائٹ سے ٹوٹتی ہیں بلکل نیچرل ہے یہ لیجئے ہمارے چیز بالز بلکل تیار ہیں ان کو ہم نے ٹیمیٹو کیچپ اور منٹ سوس کے ساتھ سرف کیا ہے دیکھیں دیکھنے میں کتنی بڑیا لگ رہی ہیں ایک دم یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑیا لگ رہی ہیں اور اندر سے دیکھیں یہ کتنی سوفٹ اور یہ دیکھیں چیز اس میں کیسے ملٹ ہو کے واو اللہ جواب لگ رہی ہیں بہت ہی بڑیاں ہیں کھانے میں بھی بہت ڈیلیشیز ہیں یہ دیکھیں بلکل سپر کرنچی بہار سے اور اندر سے بلکل سوفٹ ہیں واہ جوا آپ بھی بنایئے کھائیے اور بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری امکریز کی کیچن میں کیا بن رہا ہے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن برابر آتی رہے تھینکیو سو مچ پر وچنگ ہیپی کوکنگ ٹنگ میں سواد چاہیے تو کیلوریز کیوں کا امتن ہے سن لیا اور ایسے بھی نہ کھا کے کوئی پتلا تھوڑی ہو جاؤ گے تو کھا کے موٹے بھی نہیں ہو گے دو فیڈیاں ایکسٹر اوٹر جانا دو فلائٹ اف سٹیرز چلو جی ساتھ میں آپ کو وک آؤٹ سیشن بھی مل گیا